بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رہیم ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ملائکہ اور اروح اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں صدق اللہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نجم شراز اور سلمہ نجم ایک بہت ہی یادگار اور ایک شاندار سہر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں علیف ٹی وی کی یہ رمضان ٹرانسمیشن ہر روز ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم وہی پورا دن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آج کیا شیئر کریں آج کس پر بات کریں اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان بیس سالوں میں جو میرے گزرے ہیں اس سفر میں اس نے اتنا کچھ دکھایا ہے اپنے میریکلز جو اس نے اپنی ذات سے پردہ ہٹایا ہے جو اپنی ذات کی تھوڑی سی پہچان کروائی ہے میں شاید زیادہ بول جاؤں لیکن میرے لیے تو جو اس نے پہچان کروائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی اور جتنا جتنا اس نے نوازا ہے جتنا اس نے روشنی دی ہے اتنا میں پرفارم نہیں کر پایا اتنا میں حق نہیں ادا کر پایا ایسا احساس رہتا ہے اور اس لیے یہ جو ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں میں بھی اور سلوہ بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے نزول جو میں نے آج یہ سورہ پڑھی ہے سورہ قدر آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے نزول کے بعد سے یعنی جب وہ نزول شروع ہوا اس رات میں اور اس کے بعد تیئیس سال تک 23 years ایک ایک لمحہ ایک ایک دن ایک ایک رات اللہ کے احکامات کو implement کرنے میں گزاری ایک ایک لمحہ زندگی کا اللہ کو witness کیا گواہ کیا سو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس نبی کی legacy کو carry کرنے والے ہیں اس دنیا میں کیونکہ اس دنیا میں کوئی تقریباً تقریباً دو بلین کے قریب لوگ ہیں تقریباً ساڑھے ساتھ بلین لوگوں میں تقریباً پونے دو دو بلین لوگ وہ ہیں جو یہ announce کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس announcement کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہیں اس announcement کے بعد کچھ زندگی کی commitments ہیں کچھ اہد ہیں کچھ وعدے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں goals ہیں جن کو پورا کرنا ہے سو آج چونکہ ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں رمضان کے سو آج ہم جو اس مہینے کی جو فضیلت ہے جس میں سے سب سے بڑی جو فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس پورے مہینے کو عزت ملی ہے وہ ہے نزول قرآن اور یہ بات آپ نے اپنی نسلوں کے لیے بھی آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یاد رکھنی ہے کہ رمضان کی جو عزت جو تقریم اور جو اس کا مرتبہ ہے وہ ملا ہی اس مہینے کو اس کلام کی وجہ سے ہے کیونکہ نزول قرآن ہدایت انسانیت کے لیے صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ واضح ہدایت کے بعد اللہ نے حکم دیا انسانیت کو کہ اب روزہ رکھو سوم کی حالت میں آجاؤ جو تمہیں صحیح غلط کی تمیز بتا دی گئی ہے جو تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا گیا ہے اب اس رستے کے کوئی آئینہ بنا کر اپنا احتساب کرو اور صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ اب روک لو اپنے آپ کو سوم کی حالت میں آجاؤ تو صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کی transformation کے لیے روزہ ہے یہ سوم جو ہے یہ اس لیے بہت important ہے اور دین کا ایک اہم pillar ہے کہ یہ آغاز ہے no کرنے کا نفس کو شیطان کو اپنی desires کو سوم کی حالت میں آتے ہی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے سو سلبہ آج ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں پوری اپنی اس رمضان کی ایفرٹ کو اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے اس عظیم رات that great night جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرتبہ یہ درجہ اور یہ منصب عطا ہوا اور ایک سفر شروع ہوا جو قیامت تک کے لیے ایک ultimate اسوہ حسنہ کی example سیٹ ہو گئی انسانیت کے لیے دین complete آہ ہو گیا یعنی completion کی طرف چل پڑا کیونکہ نزول شروع ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پھر وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی وہ اس سے پہلے بھی صادق اور امین تھے لیکن اس رات کے بعد نزول قرآن کے بعد ان کی زندگی نے ایک اتنا بڑا رخ لیا کہ جو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے مشل را بن گئی اور رحمت اللہ العالمین بنا دیے گئے خاتم النبیین بنا دیے گئے مینے وہی آج سلوہ آیت سورہ تلاوت کی ہے سورہ قدر so how do you feel when you because obviously you were not born in that environment جب میں چھوٹا تھا تو میں چھت کے اوپر بیٹھتا تھا چھت پہ بیٹھ کے پوری رات تلاوت بھی کرتا تھا اور آسماان کی طرف دیکھتا تھا کہ شاید کوئی روشنی کوئی لائٹ آئے گی اور زندگی کے کئی سال many many years even when i was a bit grown up میں یہ پریکٹس کرتا رہا اور مجھے کبھی وہ لائٹ نظر نہیں آئی اور آج بھی پوری دنیا دو بلین مسلمان جو ہیں وہ تاک راتوں میں اس رات کو ڈھونڈتے ہیں جن کے بارے میں پوری ہسٹری جانتی ہے پوری تاریخ جانتی ہے اور قیامت تک انسانیت جانے کی کہ جن کو وہ رات ملی ملی we're all looking for that night but he was given that night how do you feel about it because آپ جس آپ جس background سے آ رہی ہیں جس گر میں پیدا ہو ہی ہیں جس محول میں رہی ہیں مہا پہ اس کو کوئی تصور نہیں تھا like you said we're all looking for that night and a miraculous night the night of value right the night of destiny yes and the magic of this night is that the Qur'an of Majeed was revealed so the thing is the Qur'an the miracle which came in this special night is sitting in our homes so how much are we searching for this mashallah so when you heard about this for the first time what was your take my focus has always been very much on the Qur'an on you know coming to understand and learn because your questions were answered through the Qur'an because my questions were answered through the Qur'an so this was my you know source of knowledge or betterment self-improvement through the ayats of Qur'an so for me this is the miracle mashallah سلوہ نے بالکل صحیح کہا کہ اس رات یعنی جب آپ پہلی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا تو ایک بہت بڑا پردہ ہے جو میری زندگی میں یعنی وہ کئی سال جب میں اس رات کو ڈھونڈ رہا تھا وہ پردہ نہیں ہٹ رہا تھا اور جس دن اللہ نے توفیق دی اور قرآن میرے اوپر تلاوت ہوا وہ بھی اس طرح تلاوت ہوا کہ مجھے اپنی جہالت واضح ہو گئی مجھے اپنے اندھیرے واضح ہو گئے مجھے اپنا تعصب اپنے ایگو ایرگنس اپنی لائف کی بیچینی کی وجہ سمجھ میں آگئے اپنے گناہ واضح ہو گئے سو اس دن مجھے اپنے اللہ کی قدر ہو گئی کیونکہ قدر کا مطلب ہوتا ہے value کسی چیز کو evaluate کر لینا کسی چیز کا اندازہ ہو جانا اس کو اندازے والی رات بھی کہتے ہیں سو انہا انزلنا ہو بے شک ہم نے نازل کیا اس کو فی لیلت القدر ایک اندازے والی رات میں ایک قدر والی رات میں کس کو نازل کیا کس کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ سو یہ بات مجھے کبھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ میں نے بچپن سے ہی میرا فوکس صرف اور صرف رات پر تھا کیونکہ وہ رات تو ہے ہی قیمتی وہ رات کا تو ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں لیکن میرا فوکس کبھی اس پر نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا اس رات میں تو اس کا مطلب ہے اس رات کا جو جیک پوٹ تھا اس رات کا جو حاصل تھا اس رات کا جو سب سے بڑا موجزہ تھا اس رات کا جو سب سے بڑا گفت تھا جو کائنات کو انسانیت کو دیا گیا جو میں نے اپنی نات میں پڑھا کہ رب نے سوچا کہ اہل زمین پر کردے رحمت غموں سے بچا لے توڑ دے بت انسان کے سارے تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے پھر بھی ایک شیع کی اب بھی کمی تھی کردے قرآن کو کس کے حوالے پھر محمد اس نے بھیجا اپنے نبی کو اس نے بھیجا اپنے نبی کو کہ اندھیروں سے سب کو نکالیں نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لیں پھر محمد کا جب نام آیا جس نے سینے میں قرآن اٹھایا جس نے قرآن کو فرقہ بنایا باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین یہ رات وہ رات ہے جس دن محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کے منصب پر فائز ہو گئے یہاں, یای جسے پھر عربان میں فجری نظری ویدیو قرآن جسے پھر سیدے ویدیو قرآن اعتبرد می کنے کا ذری طاقت ہی حاصل اے آجنے کا ذری بطانی ہوتی تو پھر 30 ذری چی پھر سیدے می کنے دنے می کنے سر就ئی نظر جسی پھر دیر بہر رسول اللہ کھر کھر جسی تو پھر بیرکال کرن began to be revealed so we should then carry it through to the rest of our life بالکل صحیح بات ہے اور یہی exactly اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں ہوا کہ جس رات میں محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ رحمت العالمین قاتم النبیین کے منصب پر فائز کر دیا گیا اس رات کے بعد ان کی زندگی پھر ویسی نہیں رہی پھر ان کی زندگی میں اس کائنات کا سب سے بڑا ایک وزن ایک ذمہ داری اللہ نے ان کو سوپ دی اور وہ تھی کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے رحمت اور اللہ کی برکت اور اللہ کی روشنی کی طرف لے کر آنا ہے اللہ کا تعرف کروانا ہے انسانیت کو کیونکہ انسانیت ہر دور میں ہی جہالت میں رہی چاہے کتنا بھی ترقی کی ایسا نہیں کہ انسان نے ترقی نہیں کی انسان نے کئی دفعہ ترقی کی ہے کئی دفعہ اس نے اپنے آپ کو ڈسٹرائی کیا کئی دفعہ اگر آپ قرآن پڑھے تو کوئی پتہ چلے گا کہ کس کس طرح قومیں جو ہیں وہ وائپ آف ہو گئیں اور بڑا بڑا کچھ جو ہے ترقی اور development قوموں نے کی لیکن جہالت نے کبھی بھی انسانیت کو نہیں چھوڑا ہمیشہ انسان نے انسان کو غلام بنانے کی کوشش کی عورتوں کے حقوق سلب کیے زندہ دفعہ کیا آپس میں تفرقہ فرقہ واریت لڑائی جھکڑا کاسٹ سسٹم چھوٹا بڑا میر غریب اور چند لوگوں کے ہاتھ میں رسورسز اور پیسہ کچھ ایسے ہی حالات قرآش کے بھی تھے اور سلوہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پلیس گوہیڈ I was just going to say that forgiveness which we're all looking for in this special night forgiveness it comes with self-correction اللہ اکبر so انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے کہ جو مافی آج کی رات اور ان تاک راتوں میں ہم ڈھون رہے ہیں اس مافی کا پروٹیکول اور پروسس قرآن نے ہی بیان کیا ہے so قرآن کو بائی پاس کر کے قرآن کو بائی پاس کر کے ہم ہو سکتا ہے کہ ہمارا زندگی کا بہت سارا وقت ضائع ہو جائے ہماری زندگی کا بہت سارا وقت جو ہے وہ ڈھونڈنے میں لگ جائے اور اس دوران ہم کتنی غلطیاں اور گناہ جیسے میں بچپن سے لے کے جوانی تک میں کتنے ہی گناہ اور کتنی ہی غلطیاں اور بلنڈرز کرتا رہا مجھے رستہ نہیں ملا جب تک کہ قرآن نے مجھے نہیں سمجھایا کہ جب تک میں توبہ نہیں کروں گا سچے دل سے مافی مانگ کے صحیح غلط کی تمیز لے کے قرآن سے ہدایت نہیں لوں گا تو اس وقت تک میں اسی راؤنڈ باؤٹ پہ گھومتا رہوں گا ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید آج ڈھونڈیں گے کہ کیا ہے وہ جو ہم مز کر گئے ہیں وہ جو مریکل جو اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہمیں اس مریکل کو جاننے کی کتنی ضرورت ہے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک گیسٹ بھی ہوں گے جن کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اور آپ سے ہم گاہے بگاہے ایسے لوگوں کو ملواتے ہیں جن کی زندگی میں تبدیلی بھی آئی ہے اور وہ اب باقی ینگسٹرز کے لیے باقی لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال بننا چاہتے ہیں ابھی ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے آپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے اور ہم آج کنکلوشن کر رہے ہیں نزولِ قرآن سے لے کے والاسر جو اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے پوری انسانیت کو ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہیمت جائیے stay tuned this is a very very important episode اسلام علیکم تیرا درہ ویشہ کھلا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا میں نو سام لے میں نو تھام لے میں نو سام لے میں نو تھام لے میں نو تیرے اتماد ہے مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے میں نو باکش دے میں نو باکش دے میں نو باکش دے میں نو باکش دے تو رہیم ہے تو کریم ہے مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے ویلکم بیک ایک نئی پاکیزہ زندگی کا ایک نئی لائف کا تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو جس رات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ ultimate یہ وہ سب سے بڑی رات ہے جس رات میں اللہ نے انسانیت پر احسان کر دیا کہ ایک ہی رات میں قیامت تک کے لیے زندگی کا ایک کامیاب زندگی کا فارمیلہ دے دیا قرآن کے روپ میں اور ایک ultimate role model دے دیا ایک ہی رات میں دونوں miracles دے دئیے گئے اس لیے اس رات کی value ہے اس رات قیامت تک کے لیے اس رات کو عمر کر دیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب break کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک guest ہوں گے جن کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے اور وہ ایک role model set کر رہی ہے ما شاءاللہ society کے اندر اور اپنی value system کو وہ بڑے فخر کے ساتھ dignity کے ساتھ لے کر بھی چل رہی ہے اور اللہ نے ان کو بہت کامیابی دی ہے وہ consultant ہے aesthetics اور dental کیا کہیں گے اس کو یعنی medical جو dentistry ہوتی ہے dental and aesthetic consultant ہے وہ یعنی مجھے اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا شکل دکھانے کے قابل نہیں میں ان کو دان دکھانے کے قابل نہیں ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ انقریب ان کے clinic پہ جاؤں اور جا کے اپنا facial اور dental جو ہے وہ improvement کروا ہوں جا کے اسلام علیکم Dr. Kanizeh Zainab ملکل ٹھیک آپ کیا ہے ملکل ٹھیک تھا پڑے دنوں میں آپ کو دیکھا اور آپ کی آواز سنی بلکل آپ آپ کی آسکتے ہیں کہ آپ کو دیکھا اور آپ کی آرگی کی آرہی ہوں کہ آپ کی آرہی ہوں گی very much at the age of 54 i'll lose her اور اس حال میں ان کو دیکھنا کہ تین دن کے اندر ان کی saturation ختم and she went into coma 26 days میرے سامنے she was just lying a dead body to me مطلب میں بات نہیں کر سکتی تھی no interaction treatment چل رہا ہے اور وہ بس وہاں لیٹی ہوئی ہے تو اس time پہ مجھے life کی example میرے سامنے تھی life کا مطلب کیا سمجھ آیا بکز ہمیشہ تھا کہ ایم ٹو ینگ ٹھیک ہے ابھی کام کر لیں گے ایک ایج پہ جائیں گے توبہ کریں گے نماس پڑیں گے and all will be fine بٹ تب مجھے ریلائز ہوا کہ I don't know کہ میں ففتی فور تک بھی پہنچ پاؤں گی کہ نہیں اللہ اممہ کی دیتھ میرے لیے ایک لائف چینج وور تھا اممہ کی وفات کے بعد مجھے بے چینی سی رہتی رہی مجھے یکین نہیں آتا تھا کہ I lost her or will be due to COVID because she was vaccinated تو اس دوران میں نے I reached you آپ سے میں نے گائیدنس لی آپ نے سف 21 میں ہوا تھا yes September 21 ایسا لگتے ہیں آپ کو تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں ابھی دو سال پہلے بالکل اچھا سوری پھر آپ سے میں نے گائیدنس رب لی آپ نے بس مجھے قرآن کے تھو میرے ہر سوال کا جواب مجھے دیا تو وہ میرے لیے ایک بہت سوچنے والی بات ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتے پھر رہی ہوں کیوں کیسے صبر نہیں آرہا لیکن جب آپ نے مجھے سورہ بکرا کی آیات 152 153 154 پڑھائی تھی جس میں اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی پسندیدہ چیز سے ازمایا جائے گا اور اس ازمایش میں جب انسان ہدایت پالے تو وہ ہی سیدھی رہا پر ہے مطلب proper ترجمہ بنیسا جبا کیا بندھا بیوٹیفو بلکم تو جب آپ کے ساتھ میں نے اور لیکچرز لے ڈا شروع کیے آن لائن تب مجھے بہت سا اللہ کی طرف سے سکون ہونا شروع ہوا سبر کہ موت تو برحق ہے اللہ کی طرف سے ہی آئے گی 54-24 اور کوویڈ میں بیماری میں وفات ہوئی اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے اللہ کا کیا راز ہے شاید جو گناہ آگے آنے تھے وہ اس تکلیف کے ذریعے میری امی کے کم ہوئے یا مجھے اللہ نے آزمانا تھا مجھے سیدھی راہ دکھانی تھی تو وہ اممہ کے لیے میں صدقہ جاریہ بھی بنی اور میری اگلی زندگی جتنا میں ہوں وہ بھی ایک بہتر راستے پہ آئی یعنی یہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے یہ ایک آپ کے لیے احسان بن گیا بالکل ایسا ہے ہے نا اور پھر میں نے جب پڑھا کہ اولاد ہی صدقہ جاریہ بہترین صدقہ جاریہ ہے تو that was never going back مجھے وہ آپ کی بات سے حضرت علی رضی اللہ کا وقال یاد آ گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ جو مسیبت مجھے آپ کے قریب کر دے وہ مسیبت نہیں نعمت ہے بالکل اور جو نعمت مجھے آپ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں مسیبت ہے بالکل so جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر روم ہوتا ہے improvement کا یا جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئے وہ ایسے لمحات میں ان کو اللہ بچا بھی لیتا ہے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں بکھرتے نہیں ہیں اور ان کو guidance مل جاتی ہے اور جو آپ نے وہ آیت quote کی وہ سورہ بکرہ کی جو آپ نے آیت quote کی 155 اس میں اللہ تعالی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے اور خوشخبری ہے سور کرنے والوں کے لیے سو آپ کو جان کے نقصان سے آزمائیا آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کی والدہ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر وہ مسیبت آتی ہے تو ان کی announcement کیا ہوتی ہے ان کا call یہ ہوتا ہے کہ اننا للہ و اننا الہی روجیون وہ کہتے ہیں یا اللہ we belong to you اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں سو آپ نے رجوع کر لیا بلکل سو اللہ نے آپ کو سبر بھی دیا اور آپ کے آنے والی زندگی اور آپ کی جو نسل ہے اس کو ایک direction مل گئی ایک ہدایت مل گئی ہم ایک چھوٹی سی break پہ جانے والے ہیں جب break سے واپس آئیں گے سو ہم جانیں گے ڈاکٹر کنیزے سے کہ کیا ان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں کیا کوئی پابندیاں لگ گئیں یا وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ فری اور آزاد محسوس کرتی ہیں کیونکہ عام تاثر یہ آتا ہے کہ شاید اب ایک باکس کے اندر بند ہو گئے ہیں پر کٹ گئے ہیں یا بس اب life ختم ہو گئی ہے کوئی socializing نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ زندگی میں کیا زندگی پھیکی ہو گئی ہے ڈرائے ہو گئی ہے یا زندگی میں excitement اور رنگ آ گیا ہے سو ایک چھوٹی سی break کے بعد یہ تمام سوال کریں گے ہم ان سے کہیں مجھ جائیے stay tuned اسلام علیکم جی ویلکم بیک میں اور سلوانا جم آپ کا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ سپیشل گیس جو ہے وہ وہ Dr. کنیزے زینب بھی ہے ان کے زندگی میں یہ تبدیلی ہے اور یہ رمزان بھی ان سے پوچھیں گے ان کے زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آیا ہے اور اب رمزان کیسا ہے اور پہلے کیسا ہوتا تھا سلوہ would you like to ask anything from کنیزے yes so first i want to say that you are a huge inspiration you know how you have just made a u-turn and changed your life is really admirable you're so mad and you're a role model for all our youth i want to ask you that continuing on from the jam's question that do you feel like turning towards quran that you've become more restricted do you feel more restricted more in a cage or do you feel more free well these questions are being asked me to be honest like the friend circle who know me that i used to be very bold and i left my ongoing show on ptv ach so yeah i was doing a show on ptv so i left the ongoing show for this cause for this direction yeah for this direction allah ke liye exactly even i won't even name کیونکہ وہ کیا کہتے تھے hijab na lo yeah it was a music show basically i was the host of a music show so i told them ke aapne agar karna hai to phir hijab mein karlein phir dekhlein fatwa jo laghega music or hijab ka aap sambhal ligejiega but obviously mein hijab mein to karni paana tha aur meinne karna hi nahi tha کیونکہ entertainment sahatke infotainment i'm okay and coming towards your question cage no i think i was in cage before wow now i'm freed because it's like i'm wearing a ayah i'm wearing an ayat over my head and that's giving me more confidence that's boosting me ab it's like agar mein hijab ke baghair baaher nikalne ka sochun bhi na ab mujhe ajeeb lagta hai ke matlab i'm naked ab iske baghair nahi guzaara hohata and now it's like i'm more comfortable i can go anywhere i can do anything it's not like a hijab le liya toji aap kaam ni kar saktay kar saktay hain har kisum ka ka kaam aap kar saktay hain aapne hosting kar ni hai you are doing hosting you are doing hosting in hijab aap a football player banna cha hain cricket player banna cha hain doctor banna cha hain wear hijab and do it aap swimmer bhi banna cha hain wear hijab and do it you are not in a cage egyptian top table tennis player hai jo ke bady even bbc news peh anchors hain wo hijab pehen ke aapni hosting kar rahi hoti hain so agar normal ham is cheez ko karin to i don't think so ke is ko upcoming generation akeed samjhegi ke quran ke saat attachment ho gaya ham is cheez se ruk jayenge but yes quran ke saat attachment mein aapko halal haram kya sahih hai kya ghalat hai uska pata chalega for example i was hosting a music show but i got to know ke no i shouldn't be hosting that rather i should be hosting an infotainment show to wuh meinne quran se pardke sikhha direction this is a physical aspect which is a lot of value because you have set an example in society and you are feeling better how about in a self-worth in a self-worth hata hai jalaisez hati hai jausy dhusarun se comparison hati hai ego hati hai lalach hati hai ham sab ke under bhot kuch hati hai bilkul it's like pehle job i used to work to ik competition rehta tha ki wo merese aage naa nikal jaye usko ye project naa mil jaye ye brand wo na kar le achha meri kitne followers hai kitani reach aarehi hai now i don't need it because ye reach your followers a competition yahain rahe rahan hai i just want to excel janat mein aage نکلوں. I want to be at that درجہ کہ میں وہاں پہنچوں. تو میرا کمپیٹیشن سف اس لیول کا ہے کہ مجھے اللہ سے approval چاہیے کہ میں جنت الفردوس میں پہنچوں اور وہاں میں اپنی اممہ سے ملوں. باقی اس دنیا کے چیزوں کا مجھے نو جالیسی نتھیں. کیونکہ جو اللہ نے مجھے اطا کرنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے جو میرے نصیب میں وہ تو مجھے ملنا ہی ہے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. کیا بات. میں دیا کے ذریعے نصیب بدل ضرور سکتی ہوں but no one can snatch it from me. ماشاءاللہ. میں تو چاہتا ہوں کہ جو youngsters ابھی سن رہے ہیں وہ ان کے اس confidence سے سیکھیں کہ ہم بولتے تو ضرور ہیں کہ وہ رازق ہے لیکن ہمارے actions عام طور پہ ہماری جو desperation ہماری جو insecurity ہمارا جو cut throat competition بھاگنا lobbing کرنا leg pulling کرنا لوگ دوسرے کو کاٹنا دوسروں سے گھبرانا وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور کہانی سنا رہا ہوتا ہے so بڑی خوش ہوئی مجھے آپ کی یہ بات سن کے so کیا وہ کیا کہتے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ کہ آپ پہلے سے بہتر feel کر رہی ہیں جو پہلے آپ نے life گزاری ہے اچھا جب دو life's کا comparison آپ کے پاس ہوتا ہے کہ میں پہلے کیسا محسوس کرتی تھی اور اب کیسا محسوس کرتی ہوں اس کے بعد ایمان زیادہ پکا نہیں ہو جاتا اس کے سراؤنگ اس کے سراؤنڈ ہے ساری it's not like a friend circle are more prioritized earlier obviously in young age working as a model and actress i used to ignore a lot of family relations just prefer friends over تو وہ چیز اب مجھے سمجھ آئے کیونکہ friendship کا مطلب بھی مجھے قرآن کے through ہی آپ نے سمجھایا that who real friends are who will stop you مجھے ہی آدنے لیکن I am glad کہ آپ کو yeah that who will stop you from sin کیونکہ کیامت کے دن دوس ہی آپس میں لڑ رہے ہوں گے بالکل even کہ دونوں یعنی ماں باپ اور بچے یہ جنریشنز بھی لڑ رہی ہیں آپس میں ایک امت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ خراب کیا اور وہ پہلے والی امت کہہ رہی ہے کہ تم بھی کم نہیں تھے so وہ قیابت والے دن ایک دوسرے کو آپس میں لڑ رہے ہوگے کہ اس نے ہی مجھے یہاں پرچایا اس نے گناہ کی طرف دھکیلا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ چلے آپ کو experiences کرنے کے بعد اور تھوڑا میں کہوں گا جیسے میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ دکھے کھانے کے بعد ملا اللہ نے سنبھالا اور قرآن ملا لیکن آپ کی جو next generation ہوگی کنی سے کیا ان کو بھی 20-25 سال اور زندگی کے بہتشتر ٹائم وہ بھی ویسٹ کریں گے یا ان کو بچپن سے جلدی مل جائے گا آپ کو are you happy about it کہ ان کو گھر سے ہی بچپن سے ہی قرآن with understanding اور with direction مل جائے گا well this question really scares me کیونکہ obviously following the right path now گھر سے I would definitely want کہ ان کو وہ تعلیم دی جائے from the very first day when they understand اب وہ ایج پہ آ جائیں گے but the society that scares me because obviously it's like قرآن تو ہم نے بھی پڑھا تھا بچپن میں بات بھٹکے گمراہ ہم ہوئے کہتے ہیں کہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک بیل کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ گھر میں کچن میں پوٹ میں ڈالتے ہیں اس کو تو وہ دھاگے سے بھی سیدھا ہو جاتا ہے وہ بیل سیدھی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ اسی تیڑی ہی گرو ہو جائے تو وہ ایک تیڑا درخت اگتا ہے اسی طرح اولاد بھی جو ہے وہ اگر بچپن سے ہی اس کو direction نہیں ملتی اور direction اور ہدایت کے لیے تربیت ہوئی بچپن میں لیکن قرآن علم کی صورت میں wisdom کی صورت میں environment میں نہیں تھا کیونکہ بچہ تو بہت اچھا ہوتا ہے وہ تو ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے والدہ ان کے اور میں بھی بہت بقاعدہ نماز پڑھتا تھا اور سارا کچھ لیکن جب teenage آئی جب hormones آئے اپنے اس پر full swing میں اور ایک action شروع ہوا اور پھر early age پہ fame and پیسہ اور touring اور world tours شروع ہو گئے اس وقت چونکہ قرآن اپنے علم اور wisdom کی فارم میں نہیں تھا اس وقت کچھ پتا نہیں تھا کہ شیطان کیا چیز ہے رگوں میں بھی دوڑا ہے باہر بھی ہے ٹی وی سے بھی آتا ہے ریڈیو سے بھی آتا ہے لوگوں کی فارم میں بھی آتا ہے اس وقت تو یہ کی دھن سوار تھی کہ success career پیسہ party enjoyment fan following یہ وہ سارا کچھ لیکن جب دیر آئے درست آئے eventually جب سمجھ میں آیا سو تب obviously تب تک بہت کچھ فائلیں بھر چکی بھی تھی گناہ ہو چکے تھے blunder ہو چکے تھے اور سب سے خطرناک بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کی programming develop ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو پھر reset بغیر اللہ کی مدد کے نہیں کیا جا سکتا سو میں چاہتا ہوں کہ کنیزے نے جو یہ بات کی ہے کہ میں چونکہ ابھی مدر نہیں ہوں تو it does scare me and it should scare a good believer اسی لیے جب آپ کو وہ چیز scare کرے تو اس کی preparation کی جاتی ہے اور یہی میں تمام young جو couples ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ جس طرح شادی کے لیے بھی تیار ہونا ضروری ہے کہ کیا میں بیوی کا role کیونکہ ہم بلہ بلی کو جو ہے وہ husband and wife نہیں کہتے تو یہ ایک مقام کا نام ہے ایک مرتبے کا نام ہے کیا میں واقعی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں میں husband بننے کے لیے تیار ہوں اور کیا میں ماں بننے کے لیے تیار ہوں کیا میں باپ بننے کے لیے تیار ہوں جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا approval ملے جب قرآن بھی آپ کی تصنیق کرے کہ you're in a good place you're in a good position in life تب پھر ہم مل کے یعنی husband اور wife مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسے قرآن میں لکھا ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ایک صالح اولاد عطا فرما انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ مجھے بیٹا دے دے یا مجھے بیٹی دے دے انہوں نے کہا ہمیں ایک صالح اولاد کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو فکر ہے کہ ہمیں ایسی اولاد چاہیے اور اللہ سے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو آگے جا کر ایک رول موڈل بنے گی چلو ہمیں اگر دیر سے ملا ہے ہمیں اگر انگلی جو ساکٹ میں ڈال کے ملا ہے کرنٹ لگ کے سمجھ میں آیا ہے سو کیوں بچے کو ہم جو ہے انگلی ساکٹ میں ڈالنے دیں ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو کرنٹ نہ لگے سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے پیرنٹس کو یا جو پیرنٹس بننا چاہتے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ انسنگ ہونا چاہیے اللہ کی ہدایت کے ساتھ انسنگ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہر فیل عبادت بن جاتا ہے ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سو مزید خیالات جانیں گے ڈاکٹر کنیزے کے اور مجھے خوشی ہو رہے ہیں کہ وہ شیز ویری آنسٹ وہ اپنے جو ایکسپریشن ہے ان کا بالکل آنسٹ ہے اور یہ پہلی نشانی ہوتی ہے ایک اچھے ایمان والے کی ایک اچھی ایمان والی کی کہ وہ آنسٹ ہوتی ہے اور جو آنسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی اللہ ہدایت دیتے ہیں کیونکہ وہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے اور ہمیں کیا چیز امپروف کرنی ہے میں نے دنیا بھر کے گناہ کیے لیکن میں کم از کم ایک چیز مانتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں اس لیے جب اللہ نے مجھے دروازہ دیا تو میں نے کہا ہم سوری میں نے اس آپرشنیٹی کو اویل کر لیا سو آج اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ بہت امپروف کرنا ہے لیکن کم از کم میں اس قابل ہوا کہ میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ بلگو انی ولو آیا کہ پہنچا دو میری رسالت کو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو so we are all trying کہ اللہ نے جو ہم یہ زندگیاں دی ہیں اس کے ذریعے اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے گناہ بخشے جائیں ہم ملتے ہیں مل رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور مزید باتیں کریں گے کنیزے سے اور ان کے یہ بڑے کیوٹ کیوٹس ہیں اور انسینٹ خیالات اور باتیں سنیں گے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد السلام علیکم جی welcome back بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ ایک رول موڈل جو ما شاء اللہ میڈیکل سائنس میں بھی ان کو اللہ نے مکام دیا ہے اپنا کلینک بھی ان کا یہاں دیفنس فیس 5 لاہور میں چل رہا ہے ان کو بھی شوق ہے اپنی ستاتکس کو بہتر کرنے کا فیشل ستاتکس اور دنٹل مجھے ویسے میں تو آ رہا ہوں پکا I have a question you have a question go ahead so your your job is to better aesthetically either our teeth or our face so what things can we work on you know do surgery on in our nafs in our psyche nice I think this is a question that Najm bhai can answer better I can answer physical surgical question inshallah to allah میں تو دیکھ رہا ہوں کہ by next ramadan inshallah I see khanize also doing ramadan transmission and her experiences because because hem to her ramadan men lagt a is yeah yas 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 har ramadan improvement improvement honی ضروری ہے اور میں ہر ٹرانسمیشن کے آغاز میں وہ حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا اعتصاب کرو رمضان جو ہے وہ اعتصاب کا مہینہ ہے اور اگر تم نے اعتصاب نہیں کیا تو تمہارے بھوکے پیسے رہنے کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے سو اعتصاب تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمیں قرآن صحیح غلط کی تمیز سکھ ساتھ روز ہمارے کان میں جائے گا جب ہم اس کو آئینہ بنائیں گے زندگی کا دیکھے نا اب جب کوئی فیشل کوئی کوئی ڈسکرپینسی یا کوئی پرابلم دیکھتا ہوگا یا دانتوں میں کوئی ایشو دیکھتا ہوگا تب ہی آپ کے پاس آتا ہے اگر اس کو سب ٹھیک لگ رہے ہیں کہ سب ماشاء اللہ بہت اچھا ہے تو تو آئے گا آپ کے پاس اس بات سے مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آگیا ابھی ریسنٹ لی ایک پیشنٹ آیا تھا اپنے دانت صاف کروانے سکیلنگ اب سکیلنگ کروانے تو وہ آگیا تھا جس طرح سے وہ میرے اسسسٹنٹ کے ساتھ ریسنٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے ای تنگ ان کو دل صاف کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اللہ دوکٹر کے ساتھ تو ابت طمیزی سے نہیں بھولتے اگر آپ نے ان کا دماغ شماک صاف نہیں کیا ہاں دنٹر شے پر میں نے انہیں بتا دیا کہ رمزان میں تو ایسے دل صاف کرنے کی زیادہ ضرورت ہے لیکن چلے میں آپ کے دان صاف کر دیتا ہوں اچھا ایسے دل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں بہرحال ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں آپ کو قرآن مشکل لگا یا آسان لگا تو بی آنسٹ پہلے قرآن کو جسٹ ایزا ہولی بک سمجھ کے پڑھتی تھی عربی میں پڑھ لیا اوکے سواب مل جائے گا بات جب اپنے لیے پڑھنا شروع کیا سمجھ کے تو آسان لگا اچھا کیا قرآن کی آیت ہے نا وَلَقَدْ يَسْرَنَّا الْقُرْآنُ الزِكْرِ ہم نے قرآن کو ہمارے لیے نصیحت بنا کر بھیجا تو کون ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا بے شک تو جب نصیحت حاصل کرنے کے لیے جس امیجن لائک قرآن یزر گوگل قرآن کو اپنا گوگل سمجھیں ہم گوگل پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں تو قرآن میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہے مطلب آپ نے اپنے کام سے ریلیٹیڈ کچھ اڈوائیز سی کرنی ہے you can find how to work how to earn even وہ قرآن کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں میں قرآن ہمیں بتائے گا اور ویسے بھی آئے گا اتنا سٹریس کرنے کے برائے اللہ پہ جھوڑ دیں پانچ ٹائم ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہر چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم اہدین السراتن مستقیم پڑھتے ہیں پانچ دفعہ پتھ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں ہم سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں لیکن ہم نماز پڑھتے ہی چادر اتارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو کہا گیا وہ سیدھا راستہ یعنی ہم نے دیکھیں بڑی اچھی دو باتیں کنیزے نے کہیں کہ ایک تو پہلے مشکل لگ رہا تھا لیکن جب اپنی زندگی کے لیے رجوع کیا قرآن کو تو آسان ہو گیا اور اس پہ انہوں نے آیت بھی کوٹ کر دی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا جس کو نصیحت چاہیے تو ہے کوئی حاصل کرنے والا اس کا مطلب ہے اگر نصیحت کے لیے قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن آسان کر دیا جائے گا چاہے آپ عربی نہیں بھی جانتے جیسے سلوہ کی مثال آپ کے سامنے ہے سلوہ کے جو سارے سوالات کے جوابات تھے for 10 months وہ انگلیش میں ہی تو جواب مل رہا تھا تو اس کا مطلب ہے ہدایت انگلیش میں بھی ملتی ہے اردو میں بھی ملتی ہے چائنیز میں بھی ملتی ہے جرپن میں بھی ملتی ہے اور جس کو پھر اس کے بعد اللہ تعفیق دیتا ہے وہ اپنی ایرابک کو بھی امپروف کر لیتا ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جب ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم ہماری مجوریٹی اور ہم نے بھی بچپن سے پڑھا ہے ہم پڑھ کے خالی ڈگری نہیں کر سکتے انٹرویو میں جا کے وہ ڈگری کے باوجود انٹرویو کیوں لیتے ہیں آپ کا تاکہ وہ ان کو پتہ لگے کہ بھائی اس نے خالی رٹا مار کے ڈگری لی ہے یا اندر بھی کچھ گیز کے اور اگر آپ نے فرض کریں آپ نے یہ دینٹسٹری کا اور اس کا اگر اپنے رٹا مارا ہوتا تو کیا آپ کھول کے لوگوں کو نہیں practically جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ اس سے کیا گین کر رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے تو آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سے کیا نصیت حاصل کر رہے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے قرآن میں پہلے بھی پڑھتی تھی سورہ حضاب ہم نے میٹرک میں بھی پڑھی تھی بر سورہ حضاب جب آپ نے مجھے پڑھائی اس میں حجاب کا ذکر اس سچ نہیں ہے حجاب کا ورڈ نہیں ہے حجاب کا ورڈ نہیں ہے قرآن میں خمر کا ورڈ ہے سورہ احضاب اور سورہ نور میں جب آپ نے مجھے بتایا پھر اس کے بعد مطلب وہ تو میری جاہلیت تھی اگر میں نہ فالو کرتی لیکن وہ آپ کی اپنی چوئس تھی رائٹ یا چوئس بالکل میری اپنی چوئس مطلب رہی نہیں جاتی پھر تو جب اللہ کا حکم ہے کہ کرنا ہے پھر چوئس کیا پھر ٹھیک ہے پھر تو it's like it's my choice کہ میں ہل کی طرف خود جانا چاہ رہی ہوں مطلب جنت ہے اور جہنم ہے میں خود چاہ رہی ہوں کہ مجھے جہنم میں پھنکو پھر تو وہ تو میں نے چوز کرنا تھا اسی دنیا میں اپنا اگزام دے رہی ہوں اب ریزلٹ کیا ہے وہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ اس راستے جانا ہے جنت چاہیے تو یہاں چل پڑو نہیں تو پھر جہنم ہے پھر اب انسان خود چوز کر لے اس نے کہاں جانا ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت بات کر دیا ہے اور یہ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس کو بھی زندگی میں دنیا میں لیڈرشپ چاہیے جس کو بھی ایکسیل کرنا ہے جس کو بھی لیڈ کرنا ہے سو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کا امتحان لیا وہ ان کلمات پہ پورا اتریں سو اللہ نے ان کو کہا کہ انی جائل اکال انناسی اماما انہیں تمہیں انسانیت کے لیے امام بنا دیا پھر ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آیا اسلم کہ جھگ جاؤ تو انہوں نے کہا اسلمت لی رب العالمین میں جھگ گیا جیسے ان کو حکم ملا ہجاب کا تو ہجاب تو سب کو پتا ہے لیکن انہوں نے اس حکم پہ فوراں کہا اسلمت لی رب العالمین میں جھگ گئی اللہ کے حکم پہ اسی طرح جو جو احکامات as a woman as a muslim woman as a muslim man as a mother as a father as wife as husband صبح سے شام تک جو جو احکامات آپ کی life میں apply ہو رہے ہیں اگر ہم ان کو جانیں گے نہیں تو اسلمت لی رب العالمین کیسے کریں گے سو ہم اپنی اس ٹرانسیشن کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں سلوہ would you like to ask can you do anything that you want to ask I would love it if you could give a message to the youth any advice or words of wisdom you can leave them یہ آپ کا کیمرہ ہے اور youngsters کو بتائیں کہ آپ جو بھی دل کی بات ہیں as their role model as a role model even if some people don't consider me a role model still i would want to give a message Urdu میں دے دیتی ہوں کیونکہ ہماری بازی بلکل بلکل اللہ نے جو احکامات دیں ان کو فالو کریں اور تنشن، سٹریس، دنیاوی سب چیزیں چھوڑ دیں اللہ پر فل ایمان لائیں اللہ نے جو آپ کو اطاع کرنا ہے اس میں بہتری ہے جو آپ سے چھیننا ہے اس میں بہتری ہے so just live your life according to islamic virtues that's it subhanallah a beautiful message and thank you very much dr. khanize zainab آپ کا اور آپ کو دیکھ کے پھر خوشی ہوئی اور مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے اور آپ کی شکل سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہاں پر آ کر آپ کا ایمان اور تازہ ہوا ہوگا revive ہوا ہوگا اور یہ تجدید ہے اعدے وفا کی ہمیں اکثر ضرورت رہتی ہے یہ reminders اس لئے ہم daily جہاں روز تسکرہ ہوتا ہے ہم daily 365 nights روز رہیم پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں پوری دنیا سے families اکٹھے ہوتے ہیں بچے youngsters professionals ہر طرح کے لوگ اور روز ہماری پٹائی ہوتی ہے ہمارے نفس کی روز ہمیں right and wrong جو ہے دوبارہ سے ہماری tuning کی جاتی ہے اور یہی قیامت تک یعنی انسانیت کے لیے ہدایت کا process ہے کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب تو قرآن ہی ہے اور آج چونکہ ہم conclude کر رہے ہیں اپنی رمضان transmission کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری یہ اس effort کو قبول کر لے اور اللہ ہمارے گناہ بخش دے ہم سے کوئی loose talk ہوئی ہو جذبات میں یا obviously میں تو اپنے آپ کو کوئی speaker یا کوئی عالم نہیں سمجھتا کیونکہ العالم تو ایک اللہ کی ذات ہے ہم born as a student die as a student تو اس کو آپ ignore کر دیجئے گا کوئی بات آپ کو offend کی ہو کوئی بری لگی ہو میں آج کا جو اختتام ہے وہ ایک چار lines کی سورہ ہے جو ہر بچے بچے کو یاد ہے بہت famous سورہ ہے اس کے اوپر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سورہ کا نام ہی conclusion ہے نچوڑ والاصر اور قسم ہے زمانے کی اور اسر کا مطلب نچوڑ conclusion بھی ہوتا ہے سورہ یوسف میں کہتے ہیں جب وہ ان کو یاسرون جب وہ نچوڑتے ہیں ان پھلوں کو پھولوں کو کسی چیز کا نچوڑ سو اللہ چونکہ پہلے دن سے اول بھی ہیں آخر بھی ہیں تو ان سے بہتر conclusion کون دے سکتا ہے تو اس لیے میں نے کہا میں کیا conclusion دوں گا اللہ رب العزت کے الفاظ میں ہی conclusion سن لیجئے کہ قسم ہے زمانے کی کہ اندل انسان اللہ فی خسر کے بے شک انسان خسارے میں ہے جس دن سے پیدا ہوا ہے خسارہ شروع لیکن سوائے ان لوگوں کے اللہ لدین آمنو جو ایمان لائے ایمان کس پر اللہ کے نام پر صرف یا اللہ کے احکامات پر اس کے کلام نہیں جانتے تو ایمان بھی confirm نہیں ہوتا verify نہیں ہوتا ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں میں تو یہی سمجھ رہا تھا تو اللہ اللہ دین آمنو جو لوگ ایمان لائے وعملو صالحات پر صرف انہوں نے agree نہیں کیا انہوں نے اپنے عمل کو correct بھی کیا اور پھر کیا ہوا کیا یہاں پہ بات ختم ہو گئی کہ i am a good human being میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا میں نباز پڑھتا ہوں میں ایک اچھا انسان ہوں میں بچوں کی اچھی تربیت کر رہا ہوں no اللہ says no وتواسعو بالحق صرف یہ کافی نہیں ہے کہ you're a good human being کہ آپ کوئی گناہ نہیں کرتے اور آپ بہت اچھے ہیں اب وسیعت کرو آگے convey کرو pass on کرو اس حق کی جو تمہیں مل گیا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اس حق کی وسیعت کی اور آج بھی میں انہی کی وساطت سے انہی کے وسیلے سے یہ توفیق ملی ہے کہ آپ تک وہی کلام پہنچا رہا ہوں جو سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو وتواسعو بالحق وسیعت کرو حق کی وتواسعو بالصبر اور خط و صبر کری رہے ہو سامنے والے کو بھی سامنے والوں کو بھی اپنی سوسائٹی کو اپنی کمیونٹی کو اپنے بچوں کو اپنے اہلیں خانہ کو اپنے ہلکہ اہباب کو سبر کی وسیعت کرو سبر کی تلقین کرو تو یہ چار چیزیں ایمان لائے اپنے آپ کو کریکٹ کیا امیل صالحات کیا تیسری چیز وسیعت کی حق کی آگے بیان کیا وتواسعو بالصبر اور صبر کی تلقین کی ان چار چیزوں کے بغیر acceptable نہیں ہے ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے یہ اللہ تعالی نے ایک conclusion بتا دیا ہے آج پوری اس transmission کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس complacency سے ہم اس غفلت کی نین سے جاگے اور اپنا role play کریں اور پھر دیکھیں کہ زندگی کا ہر شعبہ ہر profession جس شعبے میں بھی آپ ہیں اگر آپ کامیاب نہ ہو تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا اتنی guarantee تو میں بھی لے سکتا ہوں اپنی زندگی کے اور جب میں نے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتے دیکھی تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور بہت ساری دعائیں میری بھی سلوہ کی بھی اور آپ سب کی بھی الیف ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے لیے کہ اللہ نے اس پلیٹ فارم سے یہ کام کروایا ہے جو آج کی اس موقع کی اس وقت کی اس ملک کی ضرورت تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ